اسلام علیکم سٹوڈنٹ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا اے لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بلکل پاک ہو کر جام سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر کہاں گے اور کیا کام کیا جواب خطبہ مبارکہ سے فارغ ہو کر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیعت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بے بود پر خرچ ہوگا سوال نمبر تین ویسال والے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی جواب ویسال والے دین طبیعت کو ذرا سکون ہوا مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں مختصیر سوالات کی طرف سوال نمبر ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران مسجد نبی میں نماز کس نے پڑھائی جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر دو طبیعت سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو صحابہ اکرام کے سارے مسجد تشریف لائے جواب حضرت علیہ السلام اور حضرت اباس رضی اللہ عنہ سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ اکرام کی کیا کیا فیت تھی جواب صحابہ اکرام انتہائی رمگین تھے سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بارہ ربیل اول گیارہ ہجری برو سومبار کو ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی سوال نمبر پانچ سال کے بعد ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جو آپ حضرت علی علیہ السلام حضرت عباس اور حضرت فضیل نے سٹوڈنٹ ساتھ کا آپ کا لیکچر مکمل ہوا